عید الازحاق کی قربانی ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا خاندان رہتا تھا اس خاندان میں ایک سلطان اس کا ماں باپ اور اس کا بیوی رہتی تھے سلطان کا باپ بہت بڑا ہو چکا تھا اور سلطان جنگل میں لکڑی کرنے کا کام کرتا تھا تو ایک بار سلطان کی ماں کہنی لگی بیٹا عید الازحاق کو دو دن بچی ہے قربانی کرو گئے کیا ہاں بیٹا اس سال میں میں بھی بہت بڑا ہو چکا ہوں میں بھی اس سال میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اگر آنکھ کی پاس روپی ہے تو قربانی کرو کیونکہ قربانی میں بہت ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہرے باپ میں اس قربانی کرنے کا پورا کوشش کروں گا مگر میں جب جنگل میں لکڑی کارتا ہوں تو اسے روپوں سے صرف ہمارا گھر چلتا ہے اور میرے پاس کچھ روپی نہیں بچتی مگر میں پھر بھی زیادہ کام کروں گا اور قربانی کے لیے مہت زیادہ محنت کروں گا تو پھر سلطان پریشان ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سلطان پریشانی میں ایک جنگل کی راستی میں چلتا ہے اور سلطان ایک جگہ میں تک جاتا ہے اور ایک درخ کی نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالی سے دعا مانگنے لگتا ہے تو اچانک سلطان کے سامنے ایک پری آتی ہے اور سلطان سے بولنے لگتی ہے یا سلطان کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے میں آپ کا مدد کر سکتا ہوں تو پھر سلطان اپنے کمزوری کی بارے میں بتاتا ہے تو یہ بات ہے میں تمہیں ایک بکری دیتا ہوں اور آپ اس بکری پر قربانی کریں تو پھر پری سلطان کو بکری دے کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور سلطان اللہ تعالی کا شکر ادا کر وہاں سے بکری لے جاتا ہے اور بکری پر قربانی کرتا ہے تو پیاری دوستو اس کہانی سے ہم نے یہ سبق لیا کہ ہم اگر کسی چیز کو دل سے چاہیں تو وہ اللہ تعالی ہمیں ضرور دیتا ہے پیاری دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسری ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم موسیقی موسیقی